اسلام علیکم ویور کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب چھوٹا ہوں گے اچھا ویور آج میں آپ کو سزوکی مہران کے فرنٹ ڈسک پیٹ کے حوالے سے بتاؤں گا گاڑی میں کون سے ڈسک پیٹ ڈالنے چاہیے اور ڈالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور ان کی قیمت کیا ہے پرائز کیا ہے اور اگر آپ خود ڈالنا چاہیں تو خود بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یا ریپلیس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو جو لوگ چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو اس میں میں آپ کو بھولی ڈیٹیلز کے ساتھ طریقہ کار کے ساتھ صحیح طرح سے بتاؤں گا اس کے بعد آپ خود بھی اپنی گاڑی کی فرنٹ ڈسک جو ہیں وہ چینج کر سکتے اور اس کے ساتھ میں ہم سٹرنگ بکس کے جو بوٹ ہوتے ہیں وہ بھی ریپلیس کریں گے وہ بھی آپ کو ان ساتھ میں سکھائیں گے کہ بوٹ کیسے ریپلیس کیے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پیڈ چینج کرنے کے حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا پیڈ کس کو بولتے ہیں اور ڈسک کس کو بولتے ہیں تو باز لوگ اپنی اپنی زبانیں ہوتی ہیں طویب بولتے ہیں باز مختلف مختلف قسم کی زبانیں یہ جو اس کے اس کو بولتے ہیں ڈسک اس کے اندر جو ڈالے جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں پیڈ اب کون سی کمپنی کسی لڈالنے چاہیے اگر آپ کو اچانک سے بریک لگانی پڑ جائے آپ لگائیں گے ایک جگہ میں بریک گاڑی دس فٹ بیس فٹ آگے جا کر رکے گی تو اس لیے جب بھی یوز کریں اوریجنل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ڈالنے آپ نے اور پرائز کیا ہے تو کھولنے کا کیا طریقہ ہے چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ فرنٹ ویل کا جو فرنٹ ویل کی جو آپ چینج کریں گے تو دونوں کا طریقہ ہے کی جیسے میں آپ کو ایک ویل پر طریقہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو دوسرا بھی اسی طرح سے ہوگا تاکہ یہ نہ سوچیں کہ میں نے ایک پر آپ کو دکھایا دوسرے پر نہیں دکھایا اس لیے میں آپ کو ایک کی پر دکھاؤں گا آپ کا ٹیم بھی بچت ہوگا ہمارا ٹیم بھی بچت ہوگا اس کے لیے آپ کے پاس ایک پچکاس اور ایک چودوں کے رنگ پانا لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے اس کا جو پسٹن ہے بریک کا یہاں سے آپ دکھائیں یہاں پر آپ نے ڈالنا ہے یہاں پر دکھائیں یہ ایسے ایسے ڈالنا اور آرام سے اس کو ایسے ایسے دبا کے پیچھے لے جانا ہے یہ جب مکمل پیچھے چلا جائے یہ دیکھیں یہ یہاں پیچھے چلا گیا اس کے بعد ہم نے اس کو لوز کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کا یہ والا نیچے والا بل اوپر والا نہیں اگر یہ ان میں پلے ہو اس طرح سے یہ کھڑک رہی ہوں تو میں آپ کو ایک جگاڑی ساتری کا بتا دیتا ہوں ایک اپنے شیونگ بلیڈ لینا ہے میں ڈالنا ہے ڈالنا کیسے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا میں نے یہ والا بلٹ کھول لیا کھول کے نیچے رکھ دیتا ہوں یہ میں نے اوپر کر لیا اس طرح سے اب یہ دیکھیں اس میں یہ ہیں نیو ڈالے ہوئے کسٹمر کو میں نے بتایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بلکل لوکل ہے نا تو یہ میں نے کسٹمر کو بتایا ہے کہ یہ بلکل لوکل ہیں اس کے اوپر گاڑی کی بریک نہیں ہوتی جب گاڑی کی بریک گرم ہو جاتی ہے تو یہ بلکل ہی بریک نہیں لگتی اس طرح سے جیسے لگنی چاہیے تو جس وجہ سے یہ لوکل لوکل پیڑیں تو جس وجہ سے میں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اوریجنل ڈال دیں جنون ڈال دیں ٹھیک ہے اب جنون کون سے گوڑی میں دکھاتا ہوں یہ میں دیکھیں یہ بلکل نیو ہیں مکمل ہیں پھر بھی نکال رہے ہیں یہ اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ گاڑی کی بریک ٹھیک ہو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو پن کے حوالے سے بتا دیکھیں یہ پن یہ پن لازمی نکالیں یہ سیز ہے تھوڑی دیکھیں یہ سارا زنگ لگا ہوا ہے اس میں تو اس کو میں آئل وغیرہ گریس شکریز لگا کے دوبارہ واپس لگاؤں گا تو بلیڈ کہاں پر رکھنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا بعض لوگ اگر پنیں یہاں پر اس میں پلیش لے ہو اس طرح سے لوز ہو تو یہاں پر اوپر ویلڈنگ کے نشان وغیرہ لگا جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ شیفنگ بلیڈ کو یہاں پر رکھ لیں تو اس کو اوپر زنگ شان کو نکال کے یہ بوٹ وغیرہ اس کے نہ پھینکا کریں یہ ساتھ لگایا کریں تاکہ مٹی وغیرہ دول اندر نہ جائے یہ دیکھیں بلیڈ کی یہ سائیڈ میں توڑ دیتا ہوں آتھ کو آپ نے بچا کہ یہ نہ ہو آپ اپنے آتھ کٹیں اگر ان میں پلے ہو ان پنوں میں آپ کو اگر ٹک 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 کی آواز آتی ہو ان میں پلے ہو تو تب آپ نے ایسا کرنا ہے رکھنا کیسے آپ نے یہاں پر ذرا دکھائیں یہاں پر آپ نے اس بلیڈ کو اتنا اندر لے کے جانا ہے بس یہ دیکھیں یہاں پر اتنا سا اس سے آگے نہیں اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر پن کو ایسے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اتنی زیادہ پلے نہیں ہے تو میں اس کو نکال رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے لگا رہا ہوں کہ اگر ہو اس طرح سے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اس کو میں نکال دیتا ہوں تو یہ لازمی دو تین مہینے کے بعد یہ پینے شینے لازمی چیک کروانی چاہیے ٹھیک ہے یہ سیزن ہو یہ پانی شانی اس کے اندر نا تو یہ خراب ہو جاتی ہیں گریس ریس تو اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آگے والے ویل جو آپ کے وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور گھرم ہوتے ہیں پھر ہیٹ اپ ہوتے رہتے ہیں تو یہ پروسس ہمارا پورا ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے جو پہد ہیں وہ نکال دیتے ہیں ویسے دیکھیں یہاں پر ہوگی ساتھ میں پینوں کو لگانے کے لئے ٹھیک ہے ان پینوں میں پینوں میں پریس نہ نہیں پڑتی ہے تو یہاں پر ساتھ میں میں بھی 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 Congریس ایک یہ دیکھیں گریس یہاں اس میں دیکھیں یہ وہ پтер بنا ہوAM یہا ہے کہ برا سکر ملق لگانے کے لئے پہنوں کو یہ دیکھیں اس میں تو اس میں اس کو نپڑ شنی کمپنی کی ڈسک ہے این ایم اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کی پرائز یہاں پر پندرہ سے سولہ سو کے لگ بھا گیا ہے سولہ سو سترہ سو مختلف کریمتے ہیں یہاں پر یعنی کہ ایک سائیڈ ایریا ہمارا یہاں پر ہماری ورکشاپ ہے لیکن شہروں میں یہ پرائز کم بھی ہو سکتی ہے بارہ سو چودہ سو پندرہ سو مختلف ہوں گی تو ڈالنے کا کیا طریقہ ہے اس میں الٹی سیدھی نہیں ہوتی ایک ایسی ہوتی ہے دونوں ویل میں ایسے ہی ڈالیں گے دونوں ویل میں کوئی طریقہ کیا جیسے میں نے ایک پہ آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں تو یہ یہاں پر ایسے رکھیں گے اس کو یہاں پر ڈال لیں دوسری کو ایسے دیکھیں یہ رکھی یہاں پر اور یہ اوپر کی سائیڈ آپ لگا لیں پہلے یہی ڈسک ڈال لیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ پسٹن بالکل پیچھے ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے کہ پسٹن آپ نے پہلے پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ پسٹن وغیرہ سیز ہوں تو اس کو بھی کبھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا کہ یہاں پر یہ سیز بھی ہو جاتے ہیں یہ کیسے فریق کی جاتے ہیں تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ان چیزوں پر بھی ویڈیو لازمی بتاؤں گا دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے کر لینا ہے ایسا اور ایک بات یاد رکھیں جو سب سے اہم بات ہے جب بھی آپ گاڑی کے پیٹ چینج کریں تو پیٹ چینج کرنے کے بعد بریک کو لازمی پمپ کیا کریں یہ بات آپ یاد رکھیں لازمی پمپ کیا اگر آپ نہیں پمپ کریں گے تو آبی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ پہلے بارے بریک ماریں گے تو گاڑی کی بریک نہیں لگے گی یہ لازمی کیا کریں تو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو کیا ٹائٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کی جا کہ بریک کو پمپ کروں گا جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے ڈسک چینج کرنے کے سوری پیٹ چینج کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو دکھایا اور اس کے بعد میں اس کا ابھی پیڈل جا کے پمپ کرتا ہوں آپ دیکھیں پیڈل کو میں نے کیسے پمپ کر کے اوپر لانا ابھی دیکھیں میں پیڈل کو دباؤں گا کیسے نیچے جائے گا وہ